پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کا دورہ ختم کر چکی ہے پاکستان ٹیم کو مجموعی طور پر اس دورے میں ناکامیوں کا سامنا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک نئی ٹیم مینجمنٹ تھی یہ تجربہ کیسا رہا ہے پاکستان کے کھلاڑی لیگ کرکٹ کی طرف اتنا زیادہ جھکے کیوں چلے جا رہے ہیں پاکستان کے پاس کیا متبادل ہے یاسر شاہ کا پاکستان کے پاس کیا متبادل ہے میڈل آرڈر میں ویسے تو بہت سارے نام جن کو استعمال کیا جن کو موقع دیئے لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے ہیں ورلڈ کپ کی تیاری ہم کیسے کر پائیں گے جو کہ اسی برس پاکستان نے کھیلنا ہے ٹی ٹوینٹی کا اور ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی ٹیم کے لیے کون سے ایسے کھلاڑی ہیں جن کو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہتر انداز میں قوم کی ملک کی نمائنگی کر سکتے ہیں پاکستان کے جو فاس پولرز انفٹ ہو گئے تھے ان کا جو ری ہیب ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اور پاکستان ٹیم کے لیے جو کوچنگ سٹاف ہے کیا واقعی ملکی یعنی کہ اپنے لوگ زیادہ بہتر ہیں یا پھر ہمیں غیر ملکیوں سے بھی خدمات جو ہیں ان کی حاصل کرنی چاہیے ان سب چیزوں پر ہم گفتو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے چیف سیلیکٹر جناب بہاب ریاض کے کنسلٹنٹ ٹیسٹ کرکٹر جناب کامران اکمل صاحب سلام علیکم کامران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا کامران صاحب نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کا دورہ اختتام پذیر ہوا جو سب سے بنیادی اور سب سے پہلا سوال یہ ہے وہ یہی ہے کیونکہ ٹیسٹ میچ میں تو پاکستان انیس سو پچانوے کے بعد سے وہاں پر کوئی ٹیسٹ میچ جیت نہیں پایا اس سیریز سے تو لوگوں کو نتائج کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ غیر معمولی یا توقعات نہیں تھی لیکن نیوزیلینڈ کے خلاف جو پاکستان ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کھیلا ہے اس میں چار ایک بحیثیت کریکٹر آپ کے لیے کچھ غیر معمولی تھا یا آپ کو بھی پریشانی ہوئی یہ نتیجہ دیکھ کر لیکن بلکل پریشانی ہوئی ہے اور ایسا میں کیا پورا پاکستان بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ ٹی ٹونٹی میں ایسی پرفارمنس آئے گی چار ایک سے جہاں پہ انڈیا جیسی ٹیم چار سیریز ہوئی ہیں پچھلی وہ وائیڈ بوش ہی کیا ہے انڈیا نے انہوں نے تو ہماری ٹیم بہت بہتر تھی بالنگ میں باٹنگ میں لیکن ایسا پرفارمنس نہیں کر سکے کوشش کی ہے کومبینیشن باٹنگ آرڈر سب کچھ ایکسپیرمنٹ کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن خیر جیسے آپ نے بتایا ٹیسٹ میچز کی پچانوے کے بعد ہم لوگ کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیتے کیا ہم لوگ سوچیں یہ آگ لٹوور بھی ایسی سوچ کے ہم نکال دیں کہ پچانوے سے نہیں جیتے تو ہم دوہزہ ستائیس کا بھی نہیں جیتیں گے تو اس کا بھی تو ا ایک توڑ نکالنا نا ہم نے اچھی کرکٹ کھیلنی ہے جیتنا تو اسی صورت جیتیں گے جب آپ دلیری کے ساتھ کھیلیں گے اچھی پلاننگ کے ساتھ کھیلیں گے اور اپنے پر کونفیڈنس رکھیں گے جب آپ مینٹلی پہلے سے ہی آپ سوچ لیں کہ کبھی نہیں جیتے اور ابھی بھی جا کہ صرف فوربیلٹی پوری کرنی ہے تو پھر آپ کبھی کرکٹ اوپر نہیں لے کے جائیں گے اور کبھی جیت نہیں بائیں گے تو اس لیے اپنی منٹالیٹی چینج کرنی پڑے گی اگریسی ہماری ہوتی ہے اور دمیسٹی کرکٹ سے وہاں سے سٹارٹ کرنی پڑے گی آپ ایک سے زیادہ مرتبہ آسٹریلیا میں جا کر کھیلے آپ نے میرا خلال اپنی ون ڈے انٹرنیشنل کی پہلا سو بھی آسٹریلیا میں کیا تھا تو آپ کی ٹیم جب جاتی تھی جب آپ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوتے تھے آپ اس وقت بھی کیا یہی ایک سوچ ہوتی تھی کہ ہم نہیں جیت پائیں گے دیکھیں بالکل ایسا نہیں حافظ جی وہ جو بھی ٹیم تھی کوشش ان کی یہی ہوتی تھی کہ نہیں جیتنا ہم کہ میں نے بھی دو ٹیور کی ہیں وہے آسٹریلیا کے کہ نہیں جیتے لیکن یہ مائنڈ میں نہیں ہوتا تھا کہ پیشے والے جیت کے نہیں آئے تو ہم بھی نہیں جیتیں گے ہم بھی صرف یہاں پہ صرف کھیلنے آئے ہیں جیتنے کے لیے نہیں آئے یہ سوچ نہیں ہوتی تھی لیکن یہ سوچ چینج کرنی ہم لوگوں نے ان پلیئروں نے چینج کرنی جنہوں نے اب آگے جانا ہے کھیلنا ہے کرکٹ کو لے کے جانا ہے وہ اسی صرف تو ہوگی جب پہلے آپ ٹیم کا سوچیں گے ٹیم کا سوچیں گے پاکستان کی کرکٹ کا سوچیں گے پاکستان کا سوچیں گے تو اس وقت آپ کے ریزلٹ پوزیٹیو آئیں گے اور بہتر کرکٹ کھیلی جائے گی ایسے نہیں کھیلی جائے گی کہ جیسے ہم پچھلے پانچ چھ سال سے صرف یہ ٹور کی بات نہیں کر رہا پچھلے پانچ چھ سال سے جیسے ہماری کرکٹ چل رہی تھی جس نظریہ سے لے کے چل رہے تھے اس کے نتائج یہی آنے تھے جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھے ہیں آپ نے کہا کہ گزشتہ چار پانچ یا پانچ چھ برس میں جو کرکٹ پاک پاکستان کی چلائی گئی ہے اس وہ بھی ایک وجہ ہے اس کا مطلب ہے کہ بیک اپ نہیں ہے پاکستان کے پاس یا متبادل کھلاڑی نہیں ہے یا سکلز جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں صلاحیتوں میں کمی آئی ہے دیکھیں بیک اپ بھی تھا اور سکل بھی ہے سب کچھ ہے صرف کرکٹ کم کی گئی ہے آپ جیسے چھے ٹیمیں بنائی تھی آپ نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کر دی ہے آپ نے ریجنل کرکٹ ختم کر دی اس کی وجہ سے جو پلیئرز ایک بڑا پول بن رہا تھا ڈمیسٹک میں کھیلنے کا اپرچونٹی جو مل رہی تھی وہ بہت کم ہوگی بہت لیمیٹڈ ہوگی تھی لڑکوں کے پاس اور جو آپ کے ایکسپیرینس پلیئر وہ چھوڑ گئے ہیں وہ کھیلنا نہیں چاہ رہے تھے ان کو جیسے اکاموڈیٹ کیا جا رہا تھا وہ اچھی چیز نہیں تھی اس کا نقصان پاکستان کی کرکٹ کو ہوا اس لیے ہماری کرکٹ کے پاس اب جو جیسے لے کے چل رہے تھے جو کھیل رہے تھے وہ جیسے لے کے چل رہے تھے ٹیم کو لے کے جیسے چل رہے تھے وہ اچھا راستہ نہیں تھا اور از ایک کرکٹر میں بات کروں اپنی طرح میں بات کروں اس کے نقصان ہم لوگوں کو دیکھنے پڑیں گے جب آپ کی فل ٹیم میں آئیں گی آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے آپ دیکھیں کہ چار پانچ سال سے کوئی بڑی ٹیم نہیں آئی کھیلنے کے لیے فل ٹیم نہیں آئی تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھی کہ جب کوئی بڑا ایونٹ آئے گا فل ٹیم میں آئیں گی اس میں ہمیں بڑی پرابلم نظر آئی گی اور پرابلم نظر آئی بھی اسویلیا کی جیسے ابھی دمیسٹی کی بات اب دمیسٹی کرکٹ آپ کو ویلیو دینی پڑے گی آپ کو سیزن پلیئر کھلانے پڑیں گے ہم نے ینگسٹر کر کے ٹھیک ہے ہم لوگ بھی از ای ینگسٹر آئے تھے لیکن ہم نے سیزن لگایا تھا تین چار سال لگایا تھا دمیسٹر میں ایسے ینگسٹر آنے چاہیے یہ سیزن کھیلتے نہیں ہے ٹی ٹوانٹی کے ایک دو چار میچز کھیل لیتے ہیں ان کی پرفارمنس سامنے آتی ہے تو ہم ان کی سیل سیلیکشن کا بہتر کرنا پڑے گا ایسے سیلیکٹر جو سیلیکشن کمیٹی یا ٹیم مینجمنٹ یا پی سی بی ان کو ویلیو دینی پڑے گی ڈومیسٹی کرکٹ کو اگر آپ نے کرکٹ کا گراف اوپر لے کے جانا تھا ٹھیک ابھی آپ نے ڈومیسٹر کرکٹ کی بات کی اس پر مزید بھی بات ہوگی جو آپ نے بھی جس ان خیالات کا اظہار کیا ہے جب آپ ڈومیسٹر کرکٹ کی ویلیو کے بات کرتے ہیں ابھی ڈومیسٹر کرکٹ کی ویلیو کے بات کر ت Israel رہا ہے تو کتنے مچز سیلیکشن کمیٹی کے لوگوں نے دیکھے ہیں کتنے مچز آپ نے دیکھے ہیں کتنے مچز چیف سیلیکٹر صاحب نے دیکھے ہیں دیکھے ہم لوگ میں ابھی اس راون سے پہلے آیا ہوں میں تین مچ میں نے وہاں پر دیکھ tapedھیؤں بال ripe پول میں نے دیکھے ہیں دیکھے ہیں راو افتا خان نے دیکھے ہیں حسناین سلام بھائے تھے تسیب ہم نے یہ چاروں نے یہ تین راونڈ دیکھے ہیں میچز دیکھے ہیں اور بڑی زبردست بڑی کولیٹی کرکٹ ہو رہی تھی کی کیونکہ کافی عرصے کے بعد دپارمنٹ کرکٹ آئے ہیں کھیلے ہیں تھوڑے ایسا اور بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی پہلا سیزنہ اتنے عرصے بعد اتنا ایزی نہیں ہوتا کسی بھی دپارمنٹ کے لیے لیکن جو لڑکوں نے جیسے کرکٹ کھیلی ہے جس انٹینٹ کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے ایٹی اوورز کی جو اننگز رکھی ہوئی تھی اس کا تھوڑا سا میرے خیال سے مجھے اب نظر آرہا کہ وہ اچھی چیز ہے ایک نئی چیز میں نے تو اپنے کیریئر میں ایس ایسی کرکٹ نہیں کھیلی ایٹی اوورز کی ہنڈرڈ اوور کی ہوتی تھی وہ پوائنٹس ہوتے تھے انہیں ڈکلیئر نہیں کرتے اور لمبی جاتے تھے لیکن اس میں انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیا لیکن ارلی میچز میں ٹی میں شکایت کر رہی تھی لیکن اب وہ انہوں نے بعد میں کہا کہ نہیں یہ بڑا اچھا سسٹم ہے اس سے ریزلٹ آ رہے ہیں پوزیٹیو کرکٹ کھیلی جا رہی ہے تو پلیئرز بھی دیکھیں ہیں کرکٹ بھی دیکھی ہیں تین میچز میں دیکھے آیا ہوں ابھی فائن کنیل کے لیے بھی جائیں گے اور دیکھیں گے اور دیکھیں ہم لوگ صرف ایک دو گھنڈے کے لیے گراؤنڈ نہ جائیں پورا دن آپ گزارتے رہے ہیں وہاں پہ صبح دس بے سے لے کے شام ساڑھے پانچ بے تک ہم لوگ بول ٹو بول دیکھتے تھے جب ہماری ڈیوٹی یہ ہونی چاہی ہے یہ سیلیکشن کمیٹی کی جتنی ہیں آپ ایسے دیکھیں گے تو آپ کو پلیئرز کا پتہ چلے گا کن حالات میں وہ پرفارم کر رہا ہے کنڈیشن کیسی تھی اپن کرنی پڑتی ہے جب اس میمبر سیلیکشن کمیٹی میں ہوتے ہیں تو مرے خال سے اسی کا ہی فائدہ ہوگا جو پاس میں ہم دیکھتے تھے دو تین گھنڈے کے لیے بیٹھتے تھے کچھ لوگ جو آتے تھے فارمالیٹی پوری کرتے تھے چلے جاتے تھے ایسے جو کام ہو رہے تھے نا پاکستان کی کرکٹ میں وہ اچھے نہیں تھے تو اس لیے مجھے میں نے تو بڑے شوق سے دیکھیں اور میں ریڈ بول کرکٹ پسند بھی کرتا ہوں مجھے شوق بھی ہے دیکھنے کا کھیلنے کا ب تو ہم اس سے آپشن پوچھیں گے تو میں کہوں گا ریڈ بول کرکٹ میں کھیل لوں گا کیونکہ ریل کرکٹ اور ایک نام جو ایک پلیئر بنتا وہ ریڈ بول کرکٹ سے بنتا تو اس لیے سیلیکشن کمیٹی کو بول ٹو بول میچ دیکھنے پڑیں گے کیوں ابھی جب آپ میچ دیکھ رہے تھے تو دیکھتے دیکھتے کہیں دل کیا تو نہیں کہ میں چلے جاؤں اندر تھوڑی سی باری لے لیں نہیں ایسا نہیں تھا لیکن میں جو واپڈا کا میچ دیکھ رہا تھا ہمارے زیاد بھائی ہیں کو موچ میں ان کو کہہ رہا تھا یار میں ان کو سمجھا دے جارہ آرام سے درہا کیلے لیکن یہ ہے کہ شوق تو یہ کبھی نہیں جا سکتا لیکن یہ ہے کہ اب کھیلنی جتنی کھیلنی اب دیکھنا کھلانا کیسے ایکسپیرینس اپنا کیسے شیئر کرنا کیسے ان کو دیکھنا ان کا جو سیلیکشن پالیسی ہے ان کے لیے جو بہتر ہو وہ کلیریٹی دینی بڑی ضروری ہر ٹیم کی ہر پلیئرز کو کیا فرق ہے اندر کھیل رہے ہوں اور آپ باہر بیٹھے دیکھ رہے ہوں ایک وقت وہ ہے کہ جب آپ اندر کھیل رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے آپ کا فیصلہ کرنا ہے اور ایک وقت ہے کہ لوگ اندر کھیل رہے ہیں اور آپ باہر بیٹھے ہیں کامران اکمل صاحب نے فیصلہ کرنا ہے دیکھیں کیا کہہ سکتے ہیں بس یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور اپنی اونسٹی اپینین دیں اور جو پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر ہو کیونکہ سیلیکشن کرنی ہے یہی ایک سسٹم ہے جس سے پلیئرز جاتا آگے تو اپنی اونسٹی اپینین دیں رائے دیں باقی ٹیم مینجمنٹ کا اور بہاب کا فیصلہ لیکن یہ ہے کہ جو بھی بات کی ہے یا وسیم بھئی نے یا راو افتخان نے یا تسیب بھئی نے وہ ساری میچ ٹو میچ بول ٹو بول انہوں نے دیکھے ہیں تو وہ ڈیفنیٹلی اس کا فرق پڑے گا